اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اسلام علیکم ناظرین آج قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی رینما ڈاکٹر زرکا نے لگی رینما خاجہ سب کو آڑے آتھولیا میری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی میری رگوں میں حلال کا خون ہے زرکا کی گفتگو نے اسپیکر اسمبلی کو بھی حران کر دیا آئیے پہلے ان کا بیان سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہو بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں صرف ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈیوکیشن میں سنیں افسوس افسوس کہ ایک ہمارے بڑے اونریبل میمبر نے کہا کورا کرکٹ دوسرے اونریبل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے اونریبل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے تو میری آپ سے اس تدہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے انہوں نے تو دس دن میں چلے جانا ہے مائی کھولیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے آپ شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنے کردار کو امپروف کیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا اس اسیمبلی کے ریکارڈ پہ یہ ساری چیز موجود ہے میڈیا اس وقت لائیو جو ہے لائیو جو ہے دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ اس وقت کے ڈیپٹی سیکرٹری صاحب جو بیٹھ کے ڈیپٹی سپیکر صاحب جو ہے وہ لائیسٹلیشن کروا رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات کرتے ہوئے جو ہے جت کا ایک ماضی بھی ہو ایک کانٹیکس بھی ہو تھوڑا سی شرم تھوڑا سی آیا کرنی چاہیے جو ہے یہ میں صرف یہ ریکارڈ درست کرنا چاہتا تھا کہ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو میں ضرور کسی پہ انگلی اٹھاؤں اگر میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو پھر مجھے انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو کچھ ہے اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ میں میں نہیں جانا چاہتا اللہ منسٹر صاحب اس میں بولیں گے میں اس بات کا ضرور اہامی ہوں کہ لائیسٹلیشن کی ایک سینکٹیٹی جو ہے ضرور ہونی چاہیے جو بھی پروسیجر ہے جو بھی پروسس ہے اس کو فالو ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا یا اس وقت ان کو شرمہ یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈیسولوشن بھی اسیمٹی کی کی اسی سانس میں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اسی سانس میں ڈیسولوشن بھی اسیمٹی کی جو بعد میں ریورس ہوئی جن لوگوں کا اتنا تاریخ اور بیانک ماضی ہو وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں نہیں بھے میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں نو کروس ٹاکس میں خواہد صاحب آپ دیکھیں میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی کہیں گے ہم خواتین ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے چلیں نو کروس ٹاک پلیز فینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں نو کروس ٹاک نہیں اللہ کا فضل ہے میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں میں میرے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نو کروس ٹاک پلیز آرڈر ان دہ ہاؤس یہ باقیات رہ گئی ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آسٹاف کو اپنا باپ کہا تھا یہ باقیات ہے کھنڈرات ہیں ان کے جناب سمیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے یہ ان کا کورا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے یہ لفظ کورا کرکٹ جو ہے وہ میں یہ گارپیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں ابے کھنڈھے تھی جیدے آپ سکینے ٹاکندے ہیں آپ تشریف اللہ آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی آپ تشریف رکھیں جی خواجہ صاحب ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈیوکیشن میں سنیں افسوس افسوس کہ ایک ہمارے بڑے اونریبل میمبر نے کہا کورا کرکٹ دوسرے اونریبل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے اونریبل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لئے نہیں کرتے تو میری آپ سے اس تدہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے انہوں نے تو دس پر میں چلے جانا ہے تو ہم یہ ناظرین گرام وفاقی وزیر دفاع خواجہ سرکی سخترین گفتگو نے ایک خاتون کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا جس پر امران خان کی شیرنی نے پھر خواجہ صاحب کو موت روڑ جواب دے گئے ڈاکٹر زرکا ویسے تو سوشل میڈیو پر بہت کم نظر آتی ہیں کیونکہ انہیں مخالفین پر تنقید کرنا اچھا نہیں لگتا جیسے کہ ویڈیو میں یہ بتا بھی چکی ہیں کہ ان کی تربیہ تیسی نہیں ہوئی لیکن جب ان کے سامنے انہیں کوئی برا بلا کہے تو یہ جواب ضرور دیتی ہیں جیسے کہ آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملا لہذا آپ ناظرین کی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کمیٹ سیکشن میں پھر آئے کا اجزار ضرور کریں